بچے کا تین سال کے بعد اس خاد کا استعمال کرنے سے دوسرا آپ اسی طرح سے کیٹ ناشک بھی خود تیار کر سکتے ہیں بازار سے کسی ودیشی کمپنی کا پندر ہزار روپے لیٹر کا کیٹ ناشک لانے سے اچھا ہے ان جانوروں کے موتر سے ہی کیٹ ناشک بنا لینا تو اگر جرورت پڑے کبھی کسی فصل میں آپ کو کیٹ لگ گیا کوئی جنتو لگ گیا اس کو ختم کرنا ہے اس کو مارنا ہے تو اس کے لیے بھی ایک سوتر آپ لکھ لیجئے کیٹ ناشک بنانا بھی بہت آسان ہے کوئی بھی کسان بھائی اپنے گھر میں بنا سکتے کیٹ ناشک بنانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے ایک ایکڑ کھیت کے لیے اگر کیٹ ناشک تیار کرنا ہے تو بیس لیٹر جانوروں کا موتر چاہیے چاہے تو گائے کا چاہے تو بیل کا چاہے تو بھہس کا بیس لیٹر بیس لیٹر موتر میں لگ بگ لگ بگ ڈھائی کلو آدھا کلو پلس مائنس ہو سکتا ہے ڈھائی کلو سے تین کلو ہو سکتا ہے ڈھائی کلو کا دو کلو بھی ہو سکتا ہے تو آدھا کلو پلس مائنس رکھ کے بول رہا ہوں لگ بگ ڈھائی کلو دو کلو پانسو گرام نیم کی پتی کو پیس کر اس کی چٹنی ملائیے بیس لیٹر موتر میں نیم کے پتے سے بھی اچھا ہوتا ہے نیم کی نمبولی کی چٹنی آپ جانتے ہیں نیم پر ایک فل لگتا ہے نمبولی جیسا وہ اگر مل جائے تو ڈھائی کلو نیم بولی کی چٹنی وہی بیس لیٹر موتر میں ملانا ہے نہیں تو ڈھائی کلو نیم کے پتے کی چٹنی اسی طرح سے ایک دوسرا پتہ ہوتا ہے دھتورے کا پتہ لگ بگ ڈھائی کلو دھتورے کے پتے کی چٹنی دو کلو پانسو گرام دھتورہ آپ سبھی جانتے ہیں آسانی سے گاؤں کے کسان اس کو پہنچانتے ہیں ایسا کوئی گاؤں نہیں جہاں دھتورہ نہیں ہوتا تو ڈھتورے کے پتے کی چٹنی تیسرا ایک پیڑ ہوتا ہے جس کو آکڑا کہتے ہیں آکھ بھی کہتے ہیں کئی لوگ آکڑا بھی کہتے ہیں ارک مدار کہتے ہیں اس کو ہائیر وید میں تو ارک مدار آکڑا آک اس کے بھی پتے لگ بگ دھائی کلو دو کلو پانسو گرام اس کی چٹنی اور اس کے بعد چوتھا ایک پیڑ ہے جس کو بیل پتری کہتے ہیں جس کے پتے شنکر بگوان کے اوپر آپ سب چڑھاتے ہیں بیل پتری بیل پتر بیل وہ پتر بھی کہتے ہیں کچھ لوگ اس کو تو بیل پتری بیل وہ پتر کے ڈھائی کلو پتے کی چٹنی اور مہاراشر میں تو بہت بڑی ماترہ میں ہوتا ہے سیتہ فل ہمارے اتر بھارت میں اس کو شریفہ کہتے ہیں مہاراشر میں سیتہ فل اور کئی جگہ سیتہ فل کہتے ہیں تو سیتہ فل کے پتے کی چٹنی ڈھائی کلو اگر آڑو کے پتے مل جائیں وہ بھی ڈھائی کلو لگ بگ پرم پجنی سوامی جی کہہ رہے ہیں کہ آڑو کے پتے میں کیٹ کو مارنے کی یا ختم کرنے کی سب سے زیادہ شکتی ہے اس کا رس پڑتے ہی کیٹ مرتے تو آڑو کے پتے اگر مل جائیں تو اور بھی اچھا ہے تو یہ پانچھے طرح کے پیڑوں کے پتے آپ لے لو ڈھائی ڈھائی کلو ان کو پیس کر بیس لیٹر جانوروں کے موتر میں ڈال کر اُبالنا ہے گرم کرنا ہے اور اس میں تھوڑا اُبالتے سمیں آدھا کلو سے سات سو پچاس گرام تک تمباکو کا پاؤڈر اور ڈال دینا تمباکو کا پاؤڈر آدھا کلو کم سے کم ساڑھے سات سو گرام ادھیک سے ادھیک یہ ڈال کر اُبال لینا ہے اُبال کر اس کو تھنڈا کر لینا ہے اور تھنڈا کر کے اس کو آپ بوتلوں میں بھر کے رکھ لیجئے یہ کبھی بھی خراب نہیں ہوتا یہ کیٹ ناشک تیار ہو گیا اب اس کو ڈالنا کیسے اسپریے کیسے کرنا ہے جتنا کیٹ ناشک لیں گے اس کا بیس گنا پانی اگر ایک لیٹر کیٹ ناشک لیا تو بیس لیٹر پانی دس لیٹر کیٹ ناشک لیا تو دو سو لیٹر پانی جتنا کیٹ ناشک آپ کا تیار ہو گیا اس کو اندازہ لگا لیجئے آپ جتنی اس کی ماطرہ تیار ہو گئی اس کا بیس گنا پانی اس میں ملا دیجئے ملا کر اس کو آپ کھیت میں چھڑک سکتے ہیں کسی بھی فصل پر اور اس کو چھڑکنے کا پرنام یہ ہے کہ دو سے تین دن کے اندر لگ بگ اڑتالیس سے بہتر گھنٹے کے اندر جس فصل پر آپ نے اسپریے کیا اس پر کیٹ اور جنتو آپ کو دکھائی نہیں دیں گے کیڑے اور جنتو سب پوری طرح سے دو تین دن میں ہی ختم ہو جاتے ہیں سماپت ہو جاتے ہیں اتنا پربھاوشالی یہ کیٹ ناشک بن کے تیار ہوتا ہے یہ بڑی بڑی ویدیشی کمپنیوں کے کیٹ ناشک سے سیکڑوں گناہ زیادہ طاقتور ہے اور ایک دم فوکٹکا ہے بنانے میں کوئی خرچہ نہیں ہے جانوروں کا موتر مفت میں مل جاتا ہے آپ کو نیم کے پتے مفت میں مل جائیں گے نیم بولی مفت میں مل جائے گی آکڑا کے پتے مفت میں مل جائیں گے آڑو کے پتے سب طرح کے پتے مفت میں ہر گاؤں میں اپلپ دیں تو یہ آپ کیٹ ناشک کے روپ میں جنت ناشک کے روپ میں اس کو استعمال کریے اور تیسری ایک جانکری اور دینا چاہتا ہوں اچھی اتپادن اور فصل لینے کے لیے جو بیج آپ کھیت میں ڈالتے ہیں اس بیج کو پہلے سنسکارت کریے پھر مٹی میں ڈالیے بیج سنسکار کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا سوتر اور بتانا چاہتا ہوں جس میں بیج کو ڈبو کر رکھئے پھر کھیت میں ڈالیے مان لیجے آپ کو گہوں کا بیج لگانا ہے مان لیجے باجری کا بیج لگانا ہے یا مکی کا بیج لگانا ہے تو بیج لے لیجے ایک کلو ایک کلو بیج کے انسار یہ سوتر میں بتا رہا ہوں اگر دو کلو ہو تو سب چیزوں کو دگنا کر لیجے گا ایک کلو جانوروں کا گوبر لے لیجے کسی بھی جانور کا ہو گائے کا بیل کا محص کا ایک کلو گوبر لے لیجے اور اسی جانور کا ایک کلو موتر لے لیجے گوبر اور موتر کو آپس میں ملا دیجے پھر اس میں سو گرام کلائی چونہ ملانا ہے کلائی چونہ آپ سمجھتے ہیں جس سے پتائی کرتے چونے کا پتھر بزار میں آتا ہے سو گرام کا پتھر خریدیں گے دس پندرے پیسے میں مل جائے گا اس چونے کے پتھر کو ایک دن پہلے پانی میں ڈال دیجے دو تین لیٹر پانی میں رات بر میں وہ پانی ایک دم گرم ہو جائے گا پھر تھنڈا ہو کے چونہ شانت ہو کے نیچے بیٹھ جائے گا پانی اوپر آ جائے گا پھر اس کو گھول لیجے چونہ اور پانی کو اور اس کو ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر والے پاتھر میں ڈال دیجے تو گوبر موتر اور سو گرام کلائی چونے میں جتنا پانی تیار ہوا وہ سم ملا دیجے اور اچھے سے گھول کر اس میں بیج کو ڈال دیجے گیوں کا بیج ہو یا تو مکی کا ہو یا تو سبجیوں کا کوئی بھی بیج کو ڈال دیجے ایک کلو بیج اس میں آرام سے بھیگ جاتا ویسے اگر آپ تھوڑا پانی ڈال دیں گے تو دو کلو تک بیج بھیگ جائے بیج کو اس میں دو تین گھنٹے سے لے کر چھ سات گھنٹے تک ڈال کے رکھئے رات میں ڈال دیجے صبح ہو گئی تو بیج کو نکال لیجے نکال کر اس بیج کو چھاؤں میں سکھا دیجے اور چھاؤں میں سکھانے کے بعد یہ بیج کو آپ کھیت کی مٹی میں لگا دیجے تو یہ بیج جو لگے گا مٹی میں یہ سنسکارت ہو گیا اب اب یہ سنسکارت بیج کے دو فائدے ہیں ایک تو فصل کا اتھپادن اچھا ملے گا اور اس فصل پر جلدی کوئی کیٹ نہیں لگے گا جلدی کوئی کیڑا اس کھیت کی فصل پر آئے گا نہیں تو کیٹ ناشک جنت ناشک سے آپ کو مکتی مل گئی اور فصل کا اتھپادن بھی اچھا ہو گیا تو بیج سنسکار کرنے کا ایک سوتر ہے کیٹ ناشک بنانے کا ایک سوتر ہے اور خاد بنانے کا ایک سوتر ہے ان تین سوتروں کا بھرپور پرائیوگ آپ اپنے کھیت میں کریے اور اپنے کسان مطروں کو کسان بھائیوں کو جادہ سے جادہ اس کو بتائیے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا نویدن ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی کسان بھائی بہن ہے تو اس ورش اپنے کھیت کے کم سے کم ایک اکڑ میں یہ کر کے دیکھئے اور ایک اکھڑ میں آپ نے یہ کر کے دیکھا اس کا پرنام اگر اچھا آیا تو اگلے ورش آپ پورے کھیت میں کریے اور زیادہ اچھا پرنام آیا تو پورے گاؤں کے کھیت میں کرا دیجے پھر پورے جلے کے کھیتوں میں کرا دیجے جیسے آپ گاؤں گاؤں جا کر یوگ پرانایام سکھاتے ہیں نا ویسے گاؤں گاؤں جا کر کسانوں کو یہ ستر سکھانا شروع کر دیجے گوبر گو متر کی خاد کا تو یوگ پرانایام سے تو شریر درست ہو جائے گا اور یہ گوبر گو متر کی خاد سے ان کا کھیت اچھا ہو جائے گا مٹی اچھی ہو جائے گی تو سونے میں سوہاگے کی استطی بن جائے گی میں نے ادھر شریر سوست ہوا ادھر مٹی سوست ہوئی اس میں سے پیدا ہوا اناچ سوست ملا اس میں سے پیدا سبجیاں سوست ملی اس میں سے گھاس چارہ اچھا پیدا ہوا گھاس چارہ جانور کھائیں گے دودھ بڑھے گا اور ان کی بیماریاں کم ہوں گی ہم سوست بوجن کھائیں گے ہماری بیماریاں کم ہوں گی ڈاکٹروں کا خرچہ بچے گا تو سارے جڑ مول سے ویوستہ کا پریورتن شروع ہو جائے گا اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ایک گاؤں میں ایک کسان بھائی نے بھی یہ کر لیا تو ایک سال کے اندر پورا گاؤں اس کو کر لے گا اس کی پوری گارنٹی ہے کیونکہ بھارت کے کسان اتنے ہوشیار ہیں اتنے اکل والے ہیں کہ اچھی چیز دیکھتے ہیں تو اس کا پالن کرنے میں وہ بلکل دیری نہیں کرتے اور کسان بھائیوں کو ایک بات بتائیے جو ان کے دماغ سے بھرم نکالنا ہے بھارت کے آدھولک کرشی بھگیانکوں نے ایک بھرم کسانوں کے مند میں ڈال دیا ہے وہ بھرم آپ نکالیے کسانوں کو یہ سمجھائیے کہ فصل کا اچھے سے اچھا اتفادن سورج کی پڑھنے والی دھوپ سے تیہ ہوتا ہے نہ کسی دوسری چیز سے جس پودھے کو دھوپ جتنی اچھی ملے گی جس پودھے کو پانی جتنا سوکش اور صاف ملے گا جس پودھے کو ہوا جتنی اچھی ملے گی اس کا اتفادن اتنا اچھا ہوگا دوسرا مٹی میں سے پودھا جو لیتا ہے سکشم پوشک تتوں کو وہ کل ماترہ کا پانچ پرتشت سے زیادہ نہیں ہوتا ماتر پانچ پرتشت ہی پودھا مٹی سے لیتا ہے پنچانوے پرتشت پودھا سوری سے ہوا سے اور پانی سے لیتا ہے اس لیے کسانوں کو یہ سمجھائیے کہ سورج کی دھوپ پودھے کو جیادہ سے جیادہ ملے اس پر وہ دھیان دیں نہ کھی کھیت کی مٹی میں سے سکشم پوشک تب تو جیادہ ملے مٹی سے تو پانچی پرتشت لینا ہے اس سے جیادہ وہ لے گا نہیں اور ایک بات آپ کسان بھائیوں کو بتائیے کہ اور اچھا اتفادن اگر لینا ہے اپنے کھیت میں یہ تو ایک طریقہ ہوا اتفادن لینے کا گھرچہ کم کرنا اتفادن زیادہ لینا اس سے بھی اچھا اتفادن اگر کھیت میں سے لینا ہے تو کسان بھائیوں کو کہیے کہ ایک فصل کے ساتھ دوسری فصل جرور کریں دوسری فصل کے ساتھ تیسری فصل کریں تیسری کے ساتھ چوتھی کریں معنی جس کو ہم لوگ مکس کروپ کہتے ہیں نا کئی فصلیں ایک ساتھ کرنا یہ سب سے زیادہ اتفادن لینے کا اچھا طریقہ ہے جیسے میں آپ کو مہاراشر کے حساب سے بتانا چاہتا ہوں کپاس مہاراشر میں بہت ہوتا ہے تو کسانوں کو کہیے کہ کپاس کے ساتھ تور کی کھیتی جرور کریں دونوں کا اتفادن بڑھتا ہے تور کا بھی اتفادن بڑھے گا کپاس کا بھی بڑھے گا کارن کیا ہے کپاس مٹی میں سے جس سوکشم پوشک تب تکو جادہ لیتا ہے تور اسی سوکشم پوشک تب تکو مٹی کو جادہ دیتی ہے کپاس کی اچھی فصل ہونے کے لیے نائٹروجن زیادہ چاہیے اور تور کا جو جڑ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نائٹروجن فکس کرتا ہے مٹی میں تو تور کو کپاس کے ساتھ لینا شروع کریں دونوں کا اتفادن بڑھے گا اسی طرح سے گہوں کے ساتھ ایسی دوسری کئی ساری فصلیں ہیں جو ہمارے کسان کر سکتے ہیں جیسے گہوں کے ساتھ سرسوں بہت اچھے سے ہوتا ہے سرسوں کا بھی اتفادن زیادہ ملتا ہے یہوں کا اتفادن بھی زیادہ ملتا ہے اور میرے سے زیادہ یہ بات تو کسان جانتے ہیں سیکڑوں سال سے وہ کھیتی کر رہے ہیں ان کو کہیے کہ پچاس سال پہلے آپ جو جو فصلیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس کر کے کرتے تھے وہ سب شروع کر دیجئے تو سب سے زیادہ اتفادن اسی میں ملتا ہے اور مٹی کا سدھار سب سے زیادہ اسی میں ہوتا ہے میں نے یہاں اترا کھنڈ میں دیکھا ہے اور ہماچل میں دیکھا ہے بہت سارے کسان بھائی ایک سات ایک ہی کھیت میں سات فصل لگاتے سات سات فصل لگاتے اور ہر فصل زیادہ ہوتی ہے ان کی اور یہ کام وہ سیکڑوں سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں تو اسی طرح اس کے کسان بھائی ہمارے پورے بھارت دیش میں ایک ساتھ کئی فصلیں لگائیں گے اپنے کھیت میں تو اس سے ان کو بہت لاب ہونے والا ہے اور ایک برہم ہمارے کسانوں کا دور ہو جائے تو بہت ہی اچھا ہے کسانوں کو نویدن یہ کرنا ہے کہ یہ گوبر گو موتر کا جو خاد ہم کھیت میں ڈالیں گے اس خاد کی مدد سے پانی بہت کم کھیت کو لگتا ہے میں ایک ادھارن سے سمجھاتا ہوں اگر یوریا ڈی اے پی سے گہوں کی کھیتی کریں تو کم سے کم پوری کھیتی کو کرنے میں پانچ سے چھ بار پانی دینا پڑتا ہے لیکن گوبر اور گو موتر سے گہوں کی کھیتی کریں تو تین بار اور دو بار پانی دینے میں ہی بہت اچھی بھرپور کھیتی ہو جاتی ہے معنی پانی کا اپیوگ بھی کم ہوتا جاتا ہے اور یہ بات دھیان دینے کی ہے کہ گوبر گو موتر کا اپیوگ کر کے جب آپ کھیتی کر رہے ہیں تو کھیت میں آپ کو ہمیشہ پانی بھرا رہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مٹی کھالی کھیت کی گیلی ہوتی رہے مٹی میں کھالی نمی بنی رہے اگر اتنے ہی پانی کا آپ اپیوگ کریں گے تو بھی فصل بہت اچھی آتی ہے اکثر ہمارے کسان بھائی کیا کرتے ہیں کھیت میں پانی بھر کے دو تین دن چھوڑ دیتے ہیں گوبر گو موتر کی کھیتی میں کھیت میں پانی بھر کے رکھنے کی جرورتی نہیں ہے تھوڑا سا پانی جو مٹی کو بھگا دے اتنا ہی فصل کے لیے پریابت ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ گوبر گو موتر کی کھیتی کرنے میں اسی پرتیشت خرچہ تو خاد اور کیٹ ناشک کا بچ گیا قریب قریب پچاس سے ساٹھ پرتیشت کھرچہ پانی کا بچ گیا اور اس گوبر گو موتر کی کھیتی میں بہت کم ماترہ میں کھرپتوار ہوتی ہے تو کھرپتوار نکالنے کا کھرچہ بھی بچ گیا معنی کسان کی جندگی کا لگ بک نبی پرتیشت کھرچہ بچتا ہے دس پرتیشت کھرچے میں ہی کھیتی ہو جاتی ہے اور میں آپ کو گنٹ سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کسان بھائی گوبر گو موتر کی کھیتی اگر کریں گے اپنی کھیت میں تو سو روپے آپ لاغت میں لگائیں گے تو ہزار روپے کا اتفادن آپ کو مل جائے گا دس روپے لاغت میں آپ لگائیں گے سو روپے کا اتفادن آپ کو مل جائے گا دس ہزار روپے اگر آپ نے لاغت کے روپ میں لگا دیئے ایک لاکھ روپے کا اتفادن بڑے آرام سے مل جائے گا اگر منافع کا پرتیشت نکالیں گے تو گوبر گو موتر کی جو وشمکت کھیتی ہے جہر مکت کھیتی ہے اس میں نو سو پرتیشت منافع بہت آرام سے ہوتا ہے جو دنیا کے کسی بھی دوسرے دھندے میں ایمانداری سے نہیں ہو سکتا آپ کوئی بھی بیاپار کریں کسی بھی بیاپار میں ایمانداری سے نو سو پرتیشت منافع آپ نہیں کما سکتے بے ایمانی سے تو ہزاروں پرتیشت کما سکتے ہیں کھیتی اور کھیتی ماترے کے ایسا ویوسائے ہے جس میں گوبر گو متر کا اوپیوک کر کے جانوروں کے متر کا اوپیوک کر کے جانوروں کے مل کا اوپیوک کر کے آپ نو سو پرتیشت منافع کما سکتے ہیں اور یہ منافع پورے دیش میں ٹیکس فری ہے اس پر کوئی انکم ٹیکس نہیں ہے تو سرکار کا جھگڑا اور جنجٹ بھی نہیں ہے میں تو آپ سب لوگوں کو ایک ونتی یہ کروں گا کہ اگر آپ کے گھر میں تھوڑا بھی پیسہ ہے اترکت روپ سے تھوڑا بھی پیسہ اترکت روپ سے ہے بھلے آپ نے گہنے خرید کے رکھے ہوں بھلے کسی کمپنی کے شیئر خرید کے رکھے ہوں بھلے آپ نے بانڈز میں پیسہ لگا رکھا ہو وہ سب نکال لیجئے جتنا جلدی ہو کھیت خرید لیجئے ایک اکڑ لے لیجئے دو اکڑ لے لیجئے پانچ اکڑ لے لیجئے اور گوبر گو مطر کی کھیتی پر آ جائیے بھوشہ آپ کا ہی ہے کیونکہ آنے والے سمیں میں ہزاروں آروک کے کیندر کھلیں گے وہاں گوبر گو مطر کا گہوں چاول چنہ دال سبجیاں اپلپ دھوں گی تو یہ کیندر تو کھل جائیں گے بہت جلدی لیکن پیدا کرنے والے کہاں سے آئیں گے وہ آپ میں سے ہی تیار ہوں گے تب ہی ان کی پورتی ہو پائے گی تو آپ اتفادن کرنا شروع کر دیجئے پرم پوجنی سوامی جی کے آشیر واد سے یہ کیندر جو چلیں گے وہ بکری کرنا شروع کر دیں گے اتفادن آپ کریں بکری پتنجلی یوگ پیٹ یا بھارت سوائیمان کی طرف سے ہو تو اتفادن اور بکریتہ دونوں ایک دوسرے کے بندن میں ایسے بدیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہ توڑ سکے اور ہم جو وشو ویجا کے ابھیان پر نکلے ہیں اپنے ابھیان کو پوری طرح سے سفل کر پائیں میں ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھارت میں آزادی کی لڑائی جب ہوئی تو اس آزادی کی لڑائی میں آپ کو شاید یہ جانکاری ہے کہ سب سے زیادہ کسانوں نے بھاگ لیا تھا اٹھارے سو ستاون کی کرانتی رہی ہو انیس سو پانچ کا سودیشی آندولن رہا ہو انیس سو بیالیس کا بھارت چھوڑو آندولن رہا ہو یا انیس سو تیس کا نمک ستیاغرے رہا ہو جتنے بھی آندولن بھارت میں ہوئے سب میں کسانوں نے آگے وانی کی معنی وہ اگوائی میں تھے معنی وہ لیڈرشپ میں تھے اور سبھی آندولنوں کو سب سے زیادہ آرثک مدد کسانوں کی طرف سے ہوئی دوسرے نمبر پر بیاپاریوں نے مدد کی ادیوک پتیوں نے مدد کی تو کسانوں نے کاریگروں نے اور بیاپاریوں نے مدد کی تو سارے دیش میں سیکڑوں کروڑ روپے کھرچ کر کے آندولن ہوا آزادی کے آندولن کے بارے میں ایک انمان ہے کہ چار سو اسی کروڑ روپے کھرچ ہوا تھا اس سمیں اٹھارے سو ستاون کی لڑائی میں اس میں سے ادھکانش پیسہ کسانوں نے دیا تھا پھر کاریگروں نے اور بیاپاریوں نے دیا تھا تو کسانوں نے پیسہ دیا کیسے ان کے پاس پیسہ تھا اس لیے انہوں نے دیا کسانوں کے پاس پیسہ کہاں سے آیا اس سمیں کھیتی میں اتھپادن بہت اچھا تھا انگریجوں کے آنکڑے بتاتے ہیں کسن اٹھارے سو چالیس تک اس دیش میں ایک ایکڑ کھیت میں چھپن کوئنٹل دھان پیدا ہوتا تھا پشم مہاراشر کے دستاویج ہیں کولہ پور سانگلی ستارہ کے آسپاس کے علاقے میں اٹھارے سو چالیس میں ایک ایکڑ میں ایک سو بیس میٹرک تن او سکپن ہوتا تھا پشم مہاراشر کے آنکڑے ہیں پرانے دستاویج بتاتے ہیں اوہلے خاگار میں آرکائیوز میں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک ایکڑ میں بارے سے پندرے کنٹل کپاس آرام سے اتھپن ہوتی تھی اب چھپن کنٹل دھان ایک سو بیس میٹرک تن گنے کا اتھپادن اوہلے کا اتھپادن بارے سے پندرے کنٹل کا پاس بھرپور اتھپادن ہوتا تھا کسانوں کی کھیت میں اور اس اتھپادن کا کارنی یہ تھا کہ کسان سب سے زیادہ گوبر اور موتر سے کھیتی کرتے تھے جانوروں کے موتر اور گوبر کا استعمال کرتے تھے تو گوبر گو موتر کی کھیتی کر کے اس جمانے کے کسان سب سے زیادہ شریمنت تھے اس لیے ہمارے دیش میں یہ کہا جاتا تھا اتھم کھیتی مدیم بان کرے چاکری ککر ندان اتھپادن بھرپور تھا آمندنی بھرپور تھی اور جن کے پاس آمندنی بہت ہوتی ہے وہی دان کر سکتے ہیں بکاری کیا دان کرے گا اس کے پاس تو خود ہی نہیں ہوتا کھانے کو تو آزادی کی لڑائی کے لیے سب سے زیادہ دان کسانوں نے دیا یہ بات انگریجوں کو سمجھ میں آئی تھی اور اس لیے کسانوں کو ختم کر دینے کے لیے انہوں نے ساجش رچائی تھی جس میں لینڈ ایکیزیشن ایکٹ لایا پھر یہ اگری کلچرل پرائیس کمیشن ایکٹ لایا تو انگریجوں نے ساجش کے ساتھ کسانوں کو توڑا اور برباد کیا اب یہ ساجش ہمارے سمجھ میں آگئی ہے اب اس ساجش کو ختم کرنا ہے اس ساجش کو بیکار کرنا ہے اس ساجش کو پوری طرح سے پرباہوہین کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کسانوں کو واپس اس کھیتی پر لایا جائے جس کھیتی کو کر کے وہ ہزاروں سال دنیا میں سب سے زیادہ سمردشالی تھے اور وہ کھیتی یہی ہے گوبر گومتر کی کھیتی وشمکت کھیتی جہرمکت کھیتی تو کسان بھائیوں کو تو اس طرف آنا ہی پڑے گا آپ اتپادن کریں بازار میں اس کو بیچنے کے لیے تنتر تیار ہو رہا ہے آپ کا اتپادن اور ہمارا بکری کا تنتر یہ دونوں ملے گا تو پورے دیش میں ایسی جبرجست کرانتی آئے گی کہ سارے کسان تو آرثک روپ سے سواولم بھی ہو جائیں گے سویمپون ہو جائیں گے سمردشالی ہو جائیں گے اور جو کھانے والے ہیں کریتا جو کھریدنے والے گراہک ہیں وہ شد اناج کھا کر سوست ہو جائیں گے ان کی طاقت بڑھے گی اور وہ طاقت بڑھا کر دیش کی ویوستہ پرورتن کے کام میں اور زیادہ اپنا عبکرم دکھا پائیں گے اپنا پرشارت صد کر پائیں گے تو سب کے بھلے میں سب کا بھلا ایسی استطی ہے یہ وشمکت کھیتی اور سمرد کسان کی جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے اس بات میں ہم سب پہلے اپنے جیون میں تھوڑا آچرن میں اتاریں کھیت میں ایک ایک اکڑ میں کر کے دیکھیں جن کے پاس بھی کھیت ہے پھر اپنے پڑوسی کسانوں کو ایک ایک دو دو اکڑ میں کرائیں فائدہ ملے تو اگلے سال پورے کھیت میں گاؤں گاؤں میں ہو اور تھوڑے دن کے بعد جن جن گاؤں میں یوگ پرانایام کی ککشائیں لگتی ہیں ہر اس گاؤں کے سامنے ایک بورڈ لگ جائے جیسے ہری کشنپورا کا بورڈ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ پورا گاؤں بکاؤں ہے کیونکہ ہر گاؤں کے پریبار پر چھے لاکھ روپے کا کرج ہے کیونکہ جہر کھیت میں ڈالا ہے اس کے لئے کرج ہوا ہے تو اس کا الٹا بورڈ لگے کہ یہ گاؤں اب سمرد شالی ہے سمپتیوان ہے اس گاؤں کے کسی کسان پر کوئی کرج نہیں ہے یہاں کا کسان پہلے روڈ پتی تھا اب کروڑ پتی ہے پہلے کرج لیتا تھا بینک سے اب کرج دیتا ہے بینک کو اس کی کھیتی میں اتنا اپ جاؤپن بڑھ گیا ہے کہ سارے دیش کا پیٹ بھرنے کی طاقت اب اس کسان میں آئی ہے اس طرح کے بورڈ جگے 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 گاؤں میں لگ جائیں وشمکت کھیتی والا گاؤں جہرمکت کھیتی والا گاؤں ایک نام دو نام بیس نام پچاس نام ہزار نام تو یہ اتنی بڑی خبر ہوگی کہ دنیا بھر کا میڈیا آئے گا اس گاؤں کے بارے میں فلمیں بنائے گا ساری دنیا میں اس کی چرچہ ہوگی اور دنیا بھر کے لوگ آپ اگر چاہیں گے تو آپ کے سامنے جھولی پھیلا کر کھڑے ہوں گے کہ بھائی ایک کلو گہوں دے دو نا گو بر گو موتر والا ایک کلو گھنہ دے دو نا گو بر گو موتر والا کیونکہ ان کے پاس نہیں ہے کیونکہ وہ مانگ رہے ہیں ہزاروں ارب ڈالر کا دنیا میں بازار ہے آرگینک فوڈ پروڈکٹس کا آپ جانتے ہیں اس بازار کی بھرپائی کرنا بھارت کی طاقت میں ہے لندن میں ابھی ایک آرگینک فوڈ سٹور میں میں گیا وہاں میں نے پوچھا تو وہاں پتا چلا آلو جو ہے گو بر گو موتر کا پیدا ہوا چار پونڈ کا ایک کلو ہے اور یوریا ڈی اے پی کا ایک پونڈ کا ایک کلو ہے تو ایک پونڈ کا ایک کلو آلو ہے یوریا ڈی اے پی کا اور چار پونڈ کا وہی ایک کلو آلو ہے گو بر اور گو موتر کا مطلب لندن کے دپارٹمنٹل سٹور میں چار گناہ بھاؤ تو ابھی مل رہا ہے آلو کا اگر سارے دیش میں اسی طرح کے اتفاد ہم دے سکیں اور ساری دنیا میں ان کو سپلائی کر سکے تو چار چار گنی قیمت ڈالر میں پانڈ میں یورو میں ہم لائیں گے اور بھارت کے کسانوں کے خاتوں میں ڈالر پانڈ اور یورو ہی جمع کرائیں گے اور ڈالر پانڈ یورو جیسے جیسے بھارت میں آئے گا بھارت کی عزت اور حیثیت بڑھتی جائے گی یہ روپے اور ڈالر کی قیمت ڈالر اور روپے کی قیمت یا پانڈ اور روپے کی قیمت یہ بدلتی چلنا شروع ہو جائے آپ جانتے ہیں جس مدرہ کی دیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے لیکن سپلائی زیادہ ہو جائے تو قیمت گھٹ جاتی ہے تو آپ اس کو صد کر دیجئے اس دیش میں ڈالر کی قیمت گھٹانی ہے پانڈ کی قیمت گھٹانی ہے اس کی اپلپدتہ بڑھا دیجئے قیمت اپنی آپ گھٹ جائے گی اس کی اپلپدتہ بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آرگینک فود پروڈکٹس کو ساری دنیا میں ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیجئے اپنے آپ کو بھرپور ڈالر اور پانڈ ملنے لگے گا تو ایک طریقہ یہ بھی ہے روپائی کی قیمت بڑھانے کا ڈالر اور پانڈ کی قیمت گھٹانے کا ڈالر پانڈ کی سپلائی ادھر بڑھاؤ اور بیمانڈ اس کی کم کرتے جاؤ خرچہ اس کا کم کرتے جاؤ تو روپائی کی قیمت بڑھنے سے عزت بڑھے سمپتی کی قیمت بڑھے اور ساری دنیا میں انت میں بھارت کی قیمت بڑھے بھارت پھر سے سونے کی چڑیا بنے سمرد شالی ہو سوہ دیشی ہو سوابی مانی ہو کسی کے سامنے بھی پھیلانے مانگنے والا دیش نہ ہو دینے والا دیش بنے لینے والا دیش نہ ہو یہ سب کسانوں کی طاقت سے اور وشمکس کھیتی اور سمرد کشانوں کی طاقت سے ہو سکتا ہے یہ بول کر میں آپ سب کا آبھار بیقت کرتا ہوں دھنیواز دیتا ہوں